مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین چودہ سو تیس سنہ حجری کا رمضان المبارک ہم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے نگاہ نیچے کیے توجہ کے ساتھ حصول ثواب کے لیے حسب حال اچھے چینیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضوح کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لکھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلم دعائیں پڑھوں گا آخر میں سورة الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا سلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ آلیکہ و سحابکا یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یغضل معصمی شیئن فیل ارض ولا فیل سماع وہو السمیع العلی بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آدھکا و احبیبکا یا نور اللہ ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ کیوں نہ لگائے نارا مدینہ کیوں نہ لگائے نارا مدینہ کیوں نہ لگائے نارا سرکار کا مدینہ کیوں نہ لگائے نعرہ سرکار کا مدینہ صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ اطعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ ف قریش ایلہ فهم رحلہ الشتاء والصویف فلیعبدو ربا خاذ البیت جائے میری زبان مدینہ لگے جائے فضول اتاکرم سے ہو رہے مجھے حیاء یا رب اتاکرم سے ہو رہے مجھے حیاء یا رب تُو لینا حش اتاکرم سے ہو رہے یا رب بلا حساب ہی تو اسے تو باشنا یا رب ہمارے دل سے نکل جائے اوئے پتے دنیا ہمارے دل سے نکل جائے اوئے پتے دنیا ہمارے دل سے نکل جائے اوئے پتے دنیا پتے رضا ہوں عطا عشق مصطفی یا رب نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامد برکاتہم الاحلیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ آج چودہ سو تین تیس سینہ ہجری کے رمضان المبارک کی ساتھویں تراویح پڑھ کر عاشقان رسول اور کثیر مرتقفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں درود شریف کی فضیلت بتا کر سلو علی الحبیب کہوں گا اور خود بھی درود شریف پڑھوں گا دوسروں کو بھی دعوت دوں گا اول تاخر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا اس کے ذریعے علم دین اصیل کروں گا خاص کاس باتیں لکھ لوں گا کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو مجھے مدنی مذاکرہ سننے میں رکاوٹ بنے ٹیک لگا کر نہیں بیٹوں گا باتیں نہیں کروں گا اہدردر نہیں دیکھوں گا کوشش کر کے دوزانوں بیٹوں گا علم دین کی تعدیم کے لیے صلو علیہ الحبیب بغیرہ سن کر ثواب کمانے اور جس نے نعرہ لگایا اس کے دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا کسی نے دھکا لگا دیا صبر کر لوں گا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں معلوم ہوا ارز کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزبجللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام علی اسکرمنڈا ایڈوکیٹ ایم پی اے پی پی ایک سو پینسٹھ شکوپورا میں مدنی چینل اور اس کی انتظامیاں اور جناب امیر جماعت دعوت اسلامی ان تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک خالستن دینی طرز پر ایک مدنی چینل کی بنیاد رکھی اور یہ وہ وحد چینل ہے جو سرکار الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور جس طرح آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اپنی زندگی بسر کی اس پر روشنی ڈالتا ہے امیرِ اہلِ سنت کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جو لوگ وسائل ہوتے ہوئے تندرستی ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے اور روزے کے کفارے کے لیے یا اپنے روزے کے ثواب کے لیے وہ دوسرے لوگوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں ان کو سیری افطاری کا انتظام کر دیتے ہیں کیا دینِ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود ہے اگر وہ ہے تو کن علاق میں ہے تفصیل سے بیان فرما دیجئے ماشاءاللہ یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے بڑے اچھے جذبات ہیں ان کے اللہ تعالی دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے ان کا سوال تو جو شیخ فانی ہو انہیں بہت زیادہ بوڑا ضعیف کمزور جو روزہ پر قدرت نہ رکھتا ہو روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو ایسا بڑھا ہو نہ سردی میں رکھ سکتا ہو نہ گرمی میں رکھ سکتا ہو مثلا گرمی میں رکھ نہیں سکتا سردی میں رکھ سکتا ہے تو اب اس کو گرمی کے بجائے سردی میں رکھ لے قضا کر لے گرمی میں رمضان آئے تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے وہ فدیہ دینے کی اب اگر یہ نہ سردی میں رکھ سکتا ہے نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے نہ آئندہ کوئی قوت لوٹنے کی امید ہے بلکل ہی ضعیف ایسے بعض ہوتے ہیں بچارے ہیں ان کو شیخ فانی بولتے ہیں ان کے لیے یہ کہ فی روزہ ایک فدیہ دے دیں فدیہ یہ ایک صدقہ فطر کی رقم اب اس کے اس نے فدیہ دے دیا سب کچھ کر لیا اور واقعی بظاہر کوئی صورت ہی نہیں سید کی لیکن اللہ نے سید دے دی اس کو ہمت آگئی اب اگر ہمت آگئی تو وہ جو فدیہ دیے تھے وہ نفلی ہو گئے روزہ قضا کرنا فرض ہے اس کے لیے اب اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے لیے روزہ فرض ہے تو ہم اگر لوگوں کو کھلا پلا دیتے ہیں افطار سہری کروا کے دل کو منع لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کفارہ ہو گیا یا فدیہ ہو گیا تو یہ ایسے نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و علیہ عشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان صلات و السلام علیک یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یقضر معسم شیئن فیل ارد و لا فی السماع و هو السمیع العلیم بسم اللہ و علیہ برکت اللہ صلات و السلام علیک یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و صحابک یا نور اللہ ایک روز ہوگا جانا سرکار تھال میں ہر لکمہ تھال میں توڑے ہوگا کبھی ٹھکارا سرکار کی گلی میں بھوگا کبھی ٹھکانا سرکار ہر لکمہ انشاءال دو ایک روز ہوگا جانا سرکار سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا ہوگا کبھی ٹھکانا کبھی سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار سرکار کی گلی میں فیضان رمضان ہی فیضان رمضان فیضان رمضان ہی فیضان رمضان صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فقریش ایلہ فهم رحلتا الشتاء والصویف فلیعبدوا ربا هذا البيت الذي اطعمهم من جوره وآمنهم من خوص جزیل صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی محمد توبو علی اللہ صلو علی الحبیب صلو علی محمد بیڑا نانا خدا دریان کا جوشنہ بیڑا نانا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہل خبر سبینے کے پرکچے اڑ چکے ہیں زورے تلپا سے سبھالو 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 سبینے کے پرکچے اڑ چکے ہیں سورے تم اپنے سبھالو میں بھی دوبا اے میری جاں رسول اللہ دریا کا جوش ناؤ نا بیڑا نانا خدا میں تو بندو کہاں ہے میرے شاہ علی خبر خبر میں دوبا تو کہاں ہے میرے شاہ علی خبر دریا کا جوش ناؤ نا بیڑا نانا خدا دریا کا جوش ناؤ نا میرا نا بیڑا نانا خدا میں دوبا تو کہاں ہے میرے شاہ علی خبر نماز ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ چودہ سو تین تیس سن ہجری کے ماہِ رمضان المبارک کا ساتھوہ روزہ ہے عاشقان رسول نماز جموعہ ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا عرص کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آہے بائن شائع کرتا اپنے موقع فرملا وجہ عڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علیہ الحبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ احراز کلام کا موقع من رہے اور ویسے تو مجھے کوئی دوری محسوس نہیں ہوتی میں آپ کو اپنے اردگرد محسوس کرتا ہوں میری ہر محفل آپ کی محفل ہے اور آپ کی تعلیم و تبلیغ اور آپ کی روحانیت کا فیضان ہے اللہ تعالی سلامت رکھے اور آپ سے بھی میرے حالات مخفی نہیں ہیں آپ سے دعا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالی بخش دے اور آخی میرا اچھا ہو بلکہ اب اچھا ہی اچھا ہو اور جو کچھ آپ وہی بات میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں تو اصل میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک بات تو آپ سے سوال نہیں ہے بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچ جائے کہ رمضان شریف میں جو تراویہ ہے اس میں پانچ روزہ تراویہ دس روزہ تین روزہ تک تراویہ تو پڑھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں تو ذرا آپ فرما دیجئے کہ کیا یہ تراویہ ختم ہو جاتی ہے ختم قرآن ہوتا ہے یا تراویہ ہی ختم ہو جاتی ہے اور دوسری بات جو ہماری معاشرتی خرابیوں میں اس وقت جو ہمارا وقت کا ٹائم کرپشن ایک بہت بڑا ہو رہا ہے کہ مختلف کمپنیوں نے موبائل فون رات فری کر دیئے ہیں سستے پیکیجز کر دیئے ہیں تو ہماری نسلیں جو ہیں ان کا وقت سی ضائع ہو رہا ہے میں یہی ایس کر سکتا ہوں اور ایک بات یہ ہے کہ اتنا نقصان ہوگا کہ آنے والے زمانوں میں لوگوں کو مخلص رشتے نہیں ملیں گے کیونکہ جب میری ایک گلی میں میرا ایک بیٹا جاگ رہا ہے تو دوسری گلی میں میری بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی اس موبائل کے فون نے ہم سے اخلاص اور سادگی اور سچائی چھین لی ہے اور چھین لیں گے اور اس کے بعد جب رشتے ہوں گے تو روئیں گے اور آنسو بھی نہیں نکلیں گے شکوک و شبہات کے بستر پہ انگاروں کے بستر ان کو ملیں گے تو میں حضرت آپ ذرخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی زبان اثر پذیر سے ذرا تعقید کر دیجئے کہ یہ موبائل کا فون غلط استعمال نہ کریں یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں مفت موقع ملنا ہے آپ بتائیے میں تو چاہتا ہوں جو کمپنیاں ہم سے اتنی ہمدردی کر رہی ہیں ہمارے بیروزگاری بہت ہے وہ ساری رات کے کالز فری نہ دیں ایک چار گھنٹے کی ملازمت دے دیں ہمارے نوجوانوں کو اپنے دفاتر میں ایک پارٹ ٹائم جوب دے دیں تو یہ فری ٹائم میں کہاں بات ہوگی تو ایک تو یہ موبائل کے ذریعے جو وقت کا زیان ہو رہا ہے تو اس کی طرف کچھ اشارہ فرما دیجئے اور بڑی سطح پھر ہماری عمروں میں لوگ تراویہ اور ختم قرآن میں تمیز نہیں کر پا رہے اس کے لئے فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ آتفہ دراز فرمائے سفر کا موقع ملتا ہے بڑی خوشی ہے ما شاء اللہ کہ ہم ان گلیوں میں سفر شروع کیا تھا کہ ان مساجد سے شہید خان مسجد شہید مسجد حبیب اللہ اکبر آج مشہو مغیر شمال جنوب جاتا ہوں تو میں جب مسجد تلاش کرتا ہوں تو مجھے فیض اتار مسجد ملتی ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ نور کی برسات ہو نور کی برسات ہو ماشاءاللہ سید صاحب کے جذبات مرخبہ میرے بہت پرانے کرم فرمائے دعوات اسلامی سے پھیل لے گئے بہت بھلے جذبات ہیں ان کے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور انہوں نے جو درد بتایا وہ درد میں نے پہلا مولانا دیکھا جس کو اتنا درد ہے موبائل کے تعلق سے ہوتا ہے درد تو لیکن ہمارے سامنے اُبھر کر یہ آئے اور ان کے درد کی نمائندگی ہم برسوں سے کر رہے ہیں میں نے تو یہاں تک بددعائی دیئے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ موبائل مہنگا ہو جائے کہ کسی طرح جان چھوٹے قوم کی کہ قوم تباہ ہو رہی ہے یعنی کہ یہ تو اگر وقت کا زیادہ کہہ رہے ہیں مجھو تو ایمان کا زیادہ نظر آ رہا ہے بعض صورتوں میں کہ کفریات ایسے ہم اس کر رہے ہیں پھر یہ کہ موضوع روایتیں منگڑت روایتیں منگڑت مسائل جو سمجھ میں آتا ہے وہ ترقیب بنا کر خدا جانے کو غیر مسلم ان کو بھیجتے ہیں اور یہ جعلت کی وجہ سے یہ آگے بڑھا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی اتنا مطلب یہ نہیں ہے خطرہ ہے تو یہ موبائل فونز کے ذریعے ایمان کا خطرہ کھڑا ہو گیا ہے اب بھی نہیں سمجھتے اب رہا یہ کہ وہ تراویح تراویح کے لئے تین روزہ پانچ روزہ اس پر بھی میں بہت زیادہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ خط میں قرآن ہو جاتا ہے مجھے تو اس سے بھی اتفاق کم ہی ہے کہ وہ یہ علمونا تعلمونا سے بڑھ کر کچھ سمجھ نہیں آتی اتنا سپیڈ سے عام طور پر پڑھا جاتا ہے تو یہ تراویح بھی نہیں ہوتی رسم تراویح ہوتی ہے جہاں قرآن اس طرح غلط پڑھا جا رہا ہو وہاں میں سو فیصد ہی ہر جگہ کا بول ہی نہیں رہا اب اگر تین دن میں یا پانچ دن میں کسی نے صحیح درست قرآن ختم کر لیا تب بھی ختم القرآن کی سنت تو اس کی ادا ہو گئی کہ رمضان المبارک میں تراویح میں ایک مرتبہ پورا قرآن ایک ایک حرف زیر زبر کے ساتھ مددات کے ساتھ ختم کرنا یہ سنت المعقد آئے ٹھیک ہے نا انہیں صحیح قرآن پڑھنا جس کو قرآن پڑھنا کہایا منزل من اللہ جس طرح اللہ نے نازل کیا اس طرح پڑھنا تراویح میں یہ سنت المعقد آئے اور یہ شاید کروڑوں مسلمانوں میں کسی کو نصیب ہوتا ہو ایفی زمانہ اب یہ کہ اگر ختم القرآن ہو بھی گیا تو واقعی ہے انہوں نے اچھا مطلب جملہ بولا کہ ختم تراویح نہیں ہوا تراویح ختم نہیں ہوئی تراویح تو سارا مہینہ سنت المعقد آئے تو اس لئے وہ اگر ختم کر بھی لیا تین پانچ چھے دن میں تو پھر بھی وہ تراویح جاری رکھنی ہوگی آخری رمضان کے آخری رات تک ایک بھی چھوڑے گا بلا عذر تو یہ عصاعت کا مرتقب ہوگا اس نے برا کیا وَاللَّهُ تَعَلَمُ وَرَسُولُهُ عَلَمْ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ میلائی کے جہنم ہو گرم سے باش دے مجھے کو نا دے سزا یا رب مَا بُرَحَامُ مَا بُرَحَامُ ہے تیرے قہار پہ حاوی تیری عطا یا رب ہے تیرے قہار پہ حاوی تیری عطا رب آدھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا دل آدھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا دل کروں گا کیا جو تُو ناراز ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تُو ناراز ہو رب ریحائی مجھے کو ملے کاش نفس و شیطہ سے ریحائی مجھے کاش نفس و شیطہ سے ریحائی مجھے کاش نفس و شیطہ سے تیرے حبیب کا دے تا ہوا ستا یا رب تیرے حبیب کا دے تا ہوا ستا یا رب تیرے حبیب کا دے مجھا میں آرہا تھا موسیقی